بدلتے موسم کی تو آسمان پر کالی گھٹاؤں کا راج ہے شہر میں بوندہ باندھی جاری ہے محکمہ موسمیات نے 48 گھنٹوں میں موسم جون کا تون رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے شہر میں ہوا پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور باغ جنا میں کیا مناظر ہیں بات کریں گے زنیرہ علیہ سے زنیرہ بتائیے گا ایک تو باغ جنا میں کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں اور دوسرا یہ موسم کی جو بدلتی صورتحال ہے یہ کب تک جاری رہے گی بلکل جانتاک موسم کی صورتحال کی بات کر لی جائے تو موسم صبح سے بلکہ کہا جا سکے کل رات سے موسم بہت کب صورت ہوا ہوئے رمجم برس رہی ہے لیکن بیچ میں صبح سے بات کر لی جائے تو کافی تیز بارش بھی دیکھنے میں آئی اور کہیں رمجم کنٹی نیوز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے لہذا یہ موسم تو یوں ہی چلنے والا ہے دو دن تک یوں ہی پیشگوئی کی گئی ہے میں کو موسمیات کے جانب سے فائنلی جو دسمبر میں بارشیں دیکھنے میں آتی تھی وہ جنوری میں دیکھنے میں آئی ہے اور لوگ سکھ کا سانس بھی لے رہے ہیں باغ جنا کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جو کچھ لوگ پہنچے ہیں وہ لوگ اپنی فاملیز کے ہمرا بھی یہاں پر انجوئے کرے لیکن ساتھی میں کو موسمیات کے جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ دو تین روز تک یہ بارشوں کا سپیل جو مغربی جانب سے آیا وہ برسے گا اور ساتھی ساتھ اگر صبح سے بات کر لی جائے درجہ ہاتھ کی تو کم سے کم چار جبکہ زیادہ زیادہ سونا ڈگری ریکارڈ کرنے کا کہا گیا کہ اتنا درجہ ہاتھ جائے گا ہوا کی اگر بات کر رہے جائے تو صبح سے تو کافی حد تک سردی کی لہر اتنی شدت فیل نہیں ہو رہی تھی لیکن اگر جیسے ہی ٹائم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی سردی کی شدت بھی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اور جیسے اب یہ چار بجے ہیں اور شام کا ٹائم ہونے لگ گیا اور ساتھی ہوا کی شدت وہ بھی تیز ہونے لگ گئے کہ اب تقریباً پانچ سے ساتھ کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے ہوا چار رہی ہے جیسے سردی کی لہر جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے سردی کی شدت بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے لہٰذا موسم تو یوں ہی رہنے والا ہے اور شہری ایک طرح ہم سے شکریہ آدھا بھی کر رہے ہیں اللہ میاں کا کہ ہم لوگ کو یہ عبر رحمت مل گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ بیماریاں بھی پھیلی ہوئی تھی اور ڈاکٹرز کی جانب سے بھی یہی حدایات کی جارہی تھے کہ جیسے ہی بارش ہوگی اس کے بعد بیماریاں کم ہو گئی لہذا بارشیں تو ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب یقیناً بیماریوں میں بھی دیکھنے میں آئے گی کہ واضح کمی لہذا شہری یقیناً بھرپور طریقے سے اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے بہت سارے لوگ آفس چلے گئے صبح لیکن اب اس موسم کو انجوائے کریں گے کیونکہ موسم تو یوں ہی رہنے والا دو روز تک تو کچھ لوگ مختلف پکوان بھوکوائیں گے اپنی فاملی کے ساتھ بیٹھ کے اور یقیناً آلو کا پراتر تو یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے اس ٹائم چیک چیک ہے شہر میں اس وقت کالی گھٹاؤں کا راج ہے اور یہ سلسلہ آئندہ 48 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے شہر میں بوندہ باندھی کا سلسلہ جاری ہے شکریہ زنیرہ الیاس